لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ عز و جل ارحب الرحمن ہے اللہ عز و جل الرحمن ہے الرحیم ہے القرآن کریم میں اللہ عز و جل کی صفات الرحمن اور الرحیم یہ قرآن کریم کے ابتداء میں موجود ہیں اس سے ایک مسلمان کو اللہ تعالی کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ پروانہ بھی ہے کہ اس دنیا میں صفت الرحمن غالب ہے اور آخرت میں ایمان والوں کے لیے صفت الرحیم غالب ہے کہ اللہ کی رحمت ہی کے بدانت ہم جنت میں جائیں گے اللہ تعالی قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد اپنی صفت الرحمن الرحیم سے فرماتا ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کے زمن میں ہم نے الرحمن اور الرحیم کو سمجھنے کے لیے کئی دروز کیے آپ میں سے وہ لوگ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں سنی ہے وہ پلیلسٹ میں جا کے سورہ فاتحہ کی تفسیر سن سکتے ہیں سورہ فاتحہ کی اردو میں بھی تفسیر موجود ہے اور انگلش میں بھی تفسیر موجود ہے کہ جب مسجد میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت کیونکہ سننے والوں میں پاکستان، انڈیا، اسی طرح جو ہے البانیا، ترکی اور اسی طرح جو ہے عرب ممالک کے بھی لوگ تھے تو اسی لیے انگلش میں وہ دروز ریکارڈ کیے گئے اور پھر اردو میں بھی تفسیر سورہ فاتحہ کی موجود ہے بارہ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ الرحمن الرحیم یعنی کہ میں ہی نہایت مہربان ہوں اور میں ہی بہت رحم فرمانے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ایک کٹھی سورہ فاتحہ میں یوں جمع ہیں اور اس آیت میں سوائی ان دو صفتوں کے اور کسی کا بیان ہے اچھا اب سورہ بقرہ میں آ جائیں تو سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے ہیں اب آپ اس کا اندازہ کریں نا ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے جو ہٹ دھرم ہے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ایمان پیش کیا جاتا ہے تو اس کو انکار کرتے ہیں اس کی خلاف حجتیں لاتے ہیں ایمان والوں کی خلاف سازش کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اللہ کی فضل سے دور ہیں تو اللہ تعالی نے کتنا بڑا فضل و کرم کیا ہم پر کہ ہمیں اللہ تعالی نے رحمت اپنی رحمت میں ڈھاپا اپنے فضل میں ڈھاپا اور ہدایت دی اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں ایک اور جگہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمُ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے بسی طرح سورة الانعام میں فرماتا ہے قُلْ لِمَنَّا فِي السَّمَاوَاتِ اے میرے پاک ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے سوال فرمائیں کہ بتاؤ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے اور پھر یہ بھی فرما دیں قُلِ اللَّهُ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کا ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اس نے اپنی ذات کے ذمہ رحمت لازم فرمالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح سورة الانعام ہی کی ایک اور آیت ہے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے شفقتا فرمائیں کہ تم پر سلام ہو قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے اللہ اکبر اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحْ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحُونَ سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے کوئی برائی کا کام کر بیٹھے نادانی سے بھی جہالت ثُمَّ تَابَا اس کے بعد مِنْ بَعْدِهِ اس کے بعد پھر توبہ کر لے اور وَأَصْلَحَ اپنی اصلاح کر لے تو فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے تو اللہ عز و جل اپنے بندوں پر رحم بھی فرماتا ہے کرم بھی فرماتا ہے اس کی رحمت ہے اللہ اکبر کہ ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشے ہمیں گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں چند اور آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو قرآن کریم سے اللہ تعالی کی رحمت کے زمن میں آتی ہیں جس میں ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کے اس کے غزب پر غالب ہونے کا بیان وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ